دوستو جنگ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی جیتے کوئی بھی نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے آج اسی بارے میں بات کریں گے چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کچھ ایسا ہی خطرناک منظر دیکھنے کو ملا تھا ورڈ وارڈ ٹو میں جب امریکہ نے جپان کے دو شہر ہیروشیما اور نگا ساکی کو اپنا پہلا آٹومک بوم کا نشانہ بنایا امریکہ نے ہیروشیما پر 6 اگست اور نگا ساکی پر 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو بوم گرائیا اور ان حملوں نے دونوں شہروں میں دور دور تک لاشوں کا ڈیر لگا دیا دونوں شہروں میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے اور حملے کے بعد ریڈیشن کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں گوانی پڑی لیکن دوستو آج ہم جانیں گے کہ امریکہ نے ایسا سخت قدم اٹھایا کیوں اور کیا وجہ رہی جانباً بجانب آمنی دیشنید جانباً ہمارے کامی جانباً اٹھایا کیا جانباً اٹھایا کیوں گے جانباً باڈیشن کیوں گے ہرشیما اور نگا ساکی جانباً اٹھایا بھی رہی جباً ہرشیم دیشن کی موسیقی 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 تو دوستو اس حادثے کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ انفارمیشن دے دوں کہ اس ورڈ وار میں جو جنگ تھی وہ ایکسس پاور اور الائٹ پاور کے بیش میں تھی ایکسس پاور میں جرمنی کٹلی جپان ہنگریز جیسے بہت سارے ملک شامل تھے جبکہ الائٹ پاور میں یو ایس بریٹن کنیڈا فرانس برازیل اسٹریلیا کے جیسے کہیں ملک تھے موسیقی لیکن ہٹلر کی موت کے بعد سے جرمنی کی فوج پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور الائٹ پاور کے سامنے ایکسس پاور میں کمی دیکھیں گئی حالانکہ ایکسس پاور کے پاس جپان جیسے سٹرونگ کنٹریے موجود تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جپان کی پاور بھی کم ہو رہی اور ایک وقت ہر کے قریب آنے کے باوجود بھی جپان کے راجہ ہیرو ہی تو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے اور ان کی زید کی وجہ سے لکھو لوگوں کی جانے جا رہی تھا اور مجبوراً ورڈ وارڈ ٹو کو ختم کرنے کو جپان کو روکنے کے لیے امریکہ کو کوئی بڑا قدم اٹھونا تھا اور سولہ جولائی انیس سو پینٹریس کو پہلا نیوکلر بمپ بنا کر اس کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا اس دوران جپان بھی اپریشن ڈاؤن فال کے نام سے امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اور جب یہ سب اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن کو پتہ لگا تو انہوں نے یو ایس کی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر جپان پر بپ گرانے کی تیاری شروع کر دی اور پھر جپان میں کس جگہ بمپ گرائی جائے اس کی ریسرچ کے لیے امریکہ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی سے جپان کے مختلف شہروں کی معلومات لی اور پھر اپنا پہلا ٹارگٹ ہیروشیما چنا حالانکہ اٹومک بمپ استعمال کرنے سے پہلے کسی دوسرے ملک کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر امریکہ نے یونیٹڈ کنگڈم سے اجازت لے لی اور پھر چیہ دست انیس سو پنتالیس کو امریکہ نے ائرکرافٹ کے ذریعے آٹھ بچ کے پندرہ منٹ پر بمپ گرا دیا پہنچنے کے لیے پنتالیس سیڈنڈ لگے اس کے بعد ایسی طبائی ہوئی جسے کوئی نہ دیکھ سکا بمپ نے لگ بگ ہیروشیما کی تیس وزت عبادی کو ختم کر دیا جس میں تقریباً اسی ہزار کے قریب لوگوں کی جانے گئی ایک ہی جڑکے میں یارہ کلومیٹر کا حصہ ختم ہو گیا اس سے پہلے جپان اس حملے کو صحیح طرح سے سمجھ پاتا ہیروشیما پر حملہ کرنے کے تین دن بعد جانی کے نو اگست انیس سپنٹالیس یارہ بچ کے دو منٹ پر امریکہ نے نگا ساکی پہ ایک اور آٹامک بمپ گرا دیا اور اس حملے میں جو بمپ استعمال کیا گیا تھا اس کا نام رکھا گیا تھا پیٹ مین پلین کے مطابق دوسرا بمپ جپان کے شہر کوکرا میں گرانا تھا لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بمپ گرانا آسان کام نہیں تھا اور اوپر سے جہاز کا ایندن بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور ایسے میں امریکہ نے دوسرا ٹارگٹ چوز کر کے نگا ساکی پہ بمپ گرا دیا اور یہ بمپ نگا ساکی کی زمین سے پانچ سو فوٹ اوپر رہتے ہی پھٹ گیا جس کی وجہ سے پورے شہر میں تباہی پھیل گئی حالانکہ آس پاس کے پہاڑوں کی وجہ سے تباہی پھیلے کے مقابلے میں کم تھی لیکن اس میں بھی قریب چالیس ہزار لوگوں کی جانے چلی گئی اور اس طرح سے دو اٹامک حملوں سے راجہ ہیرو ہیٹو نے امریکہ کے فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اگر جپان ابھی بھی سرنڈر نہ کرتا تو چھے اور نو اگست کے بعد انیس اگست کو امریکہ نے ایک اور بمپ گرانے کی تیار کر رہا دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے چل کر کسی بھی کنٹری میں اس طرح کا واقعہ نہ ہو تو یہ تھی ہیروشیما اور نگا ساکی ہی کہائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسٹیب کریں اور اس ویڈیو کوش لائک اور شیئر کریں شکریہ